پہلے نظیم سیدھا آپ کی طرف آ جاتا ہوں پاکستان اور شرلنکا کے درمیان یہ جو ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں سپینرز کے کردار کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے لیے آپ دو ٹیسٹ میچ کھیلے بائیں ہاتھ کے سپینر کی ایسی ایس سے تو آپ سری لنکا میں سپینرز کے کردار پر کیا کہیں گے پاکستان نے آسٹیلیا کے ساتھ جو سیریز کھیلی وہاں پچوکی اوپر بہت زیادہ سوالات ہوئے لیکن جو ہم نے آسٹی یہ دیکھیں سری لنکا کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے وہاں پہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سپینرز بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی ٹیم بڑی سے بڑی ٹیم ابھی آپ کے سامنے آسٹریلیا سے جو انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلا ہو در سپینرز نے بہت بڑا رول پلے کیا آسٹریلیا اور سری لنکا کے یہ سیریز جو ہے میرے حساب سے بڑی ٹف ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ سری لنکا کا آپ ہمیشہ سے دیکھے گ کہ ان کے ایک دو پلیئر ہوتے ہیں سٹار پلیئر اور ان کے گرد یہ ٹیم بناتے ہیں اور سب اپنا ایک چھوٹا چھوٹا کانٹریبیوشن کرتے ہیں اور اسی وجہ سے سری لنکا کی ٹیم کبھی بھی آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور اسپیشلی ان سری لنکا میرے خواہ سے بڑی مشکل سیریز ہوگی جو اسپینر کا رول ہے پاکستان کا میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہا ہوں کہ یاسر شاہ جو ہمارے بڑے سیزن اسپینر ہیں بڑے عرصے کے بعد واپس آئے ہیں نومان کی وہ فارم نظر نہیں آری جو آج سے چھ مہینے اور آٹھ مہینے پہلے تھی تو برخواہ سے یہاں پہ تھوڑی سی ایج نظر آتی ہے مجھے سری لنکا کو اس میں اور it all depends جیسے آپ نے کہا کہ بیٹسمنوں کو بڑا اہم رول ہوگا